بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سابودانہ اور گاجر کی کھیر آپ لوگ چاولوں کی کھیر تو گاجر کے ساتھ ایڈ کر کے بناتے ہوں گے لیکن آج میری ریسپی سے ضرور بنائے گا آئیں اپنی ریسپی کا آغاز کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکر پاک نام سے میں اپنی ریسپی کا آغاز کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سابودانہ ہے یہ سابودانہ ہے میں نے پانچ سے چھے ٹیبر سپون لے لیا ہے اور اس کے اتنے فائد ہیں کہ گھننا بھی مشکل ہے انشاءاللہ آپ لوگ میری ویڈیو پوری دیکھئے گا سکپ نہ کریں اس کے فائد بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے کیا فائد ہے اور کس طرح اس کو اس میں یوز کرنا ہے یہ چار لیٹر میں نے دور لیا ہے اور چار سے پانچ بھی ہو سکتے ہیں آپ جتنا آپ کی مرضی ہے یہ چار کپ میں نے اس میں دکش کر کے گاجر جو ہے پہلے دھوئی ہے پھر چھیلی ہے پھر کش کر لی ہے اور اس کو میں نے کش کر کے اس میں ڈال دیا پانی نہیں ایڈ کرنا اور اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہم پکنے دیں گے اور جو سابودانہ ہے کیلشیوم فائبر آئرن اور بہت اس میں وافر مفدار میں ہوتا ہے جو بچے چل نہیں سکتے ہڈیاں ان کی کمزور ہیں ان کو ڈیلی روٹین میں یہ سابودانہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ چلنا بھی شروع ہو جائیں گے اور ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گے اب اس کو آدھا پونہ گھنٹہ ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ سابودانہ میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو واش کر لیں گے تاکہ چھوٹی موٹی جو مٹی ہو وہ نکل جائے پہلے اس کو چن لینا ہے کوئی کینکر وغیرہ تو نہیں ہے اب اس کو واش کر کے پھر اس کو آدھا پونہ گھنٹہ کے لیے ہم بھگو دیں گے آدھا پونہ گھنٹہ بھگونے کے بعد یہ دیکھے گا ڈبل پھول کے ڈبل سے تریپل ہو جائے گا اس کی دودھ کے ساتھ ویسے بھی کھیر بنتی ہے اور پانی کے ساتھ بھی بنتی ہے اس کو بھگو کر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں گاجر اور جو دودھ ہے پک پک کے آدھے سپونہ گھنٹہ ہو گیا ہے اس طرح کا ہو گیا ہے اب یہ جو سابودانہ پھول کے مرشا اللہ دیکھیں کتنا پھول گیا ہے اب اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ضرور کریے گا یہ صرف ہم لوگ مریضوں کو ہی کھلاتے ہیں حالانکہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے تھکاوٹ جن لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ ڈیلی روٹین میں ناشتے کے طور پر بھی اس کو کھائیں اس میں پوٹاشیم جو ہے وافر مقدار میں ہوتا ہے اس لیے ہائی بلیڈ پریشر کے مریض اس کو کھائیں تو ان کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وزن جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کلاسٹرور کے لیے بہت اس کی جو فائدہ مند ہے اور آپ لوگ ضرور اس کو کھائیے گا اور بنائیے گا مجھے بتائیے گا یہ چار گھنٹے ہو چکے ہیں چونکہ میں نے پہلے تیز آنچ پر پکایا پھر ہلکی آنچ پر چار گھنٹے اس کو رکھ دیا ہے گاہے بگاہے اس میں چمچ مارا تھا تاکہ ساگو دانا جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اب اس سٹیج پر ہم اس میں ایک سے سوا کپ چینی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں چینی جو ہے میٹھا ہے نارمل کھایا جاتا ہے اور یہ مرشاللہ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے آپ لوگ اسی طرح اس میں چینی ڈالنی ہے یہ کسٹر پورڈر ہے سٹروبری کسٹر پورڈر لے 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 یا ونیلا لے لے وہ دو ٹیبس پون لیا ہے اور اس کو دودھ میں ڈیزولف کر کے اب اس میں ڈال دیتے ہیں اس سے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ یہ ایک دفعہ کھیر بنائیں گے تو آپ لوگ بار بار اس کو بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے ویسے بھی اس کے ایک تو فائدے بہت ہے کیونکہ اس میں سابودانہ بھی ڈل گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت چینج ہوگا آپ لوگ بہت مزیار لے لے کے کھائیں گے اور سردیوں کی سگات ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کرے گا اب اینڈ پہ اس میں ایک ٹیسپون پیسی ہوئی جو ہے لائچی میں پورڈر ہی ڈالتی ہوں بچوں کے موں میں جب سابت آتی ہے تو دل خراب کرتے ہیں اور نٹس بھی میں پیس کے ہی ڈالتی ہوں یا اوپر گانش پہ ڈال دیا ہے یہ میرا فیورٹ کیوریس ہے ون فورٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے اور اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے میٹھوں میں ڈالا کریں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بکل کھی یا کوئی بھی میٹھا حلوہ وغیرہ کوئی بھی بنائیں اس میں ڈال لیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ رہی ہے تو مجھے اس کا فیڈبیک دیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس میں مجھے ضرور پتائیے گا یہ ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس کو میں نے یہ دیکھے پریزنٹ کر دیا ہے نیون دیکھنے والے اگر اب بھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک دیسی اور جو چائنیز ہچ کی ریسپی آسکے